اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی عمال میں رکھا ہوگا اللہ آپ کو اپنی عمال میں رکھے اور اللہ کو خوشیوں سے نوازے اگر آپ میری اس گفتگو اور ان کرداروں کو پاکستان کی سیاست کے حال یا بڑے کردار اور سابق کا خاتون اول بشرا بی بی زوجہ سابق وزیراعظم عمران خان کے متعلق سمجھیں یا کوئی اسے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سمجھیں تو یہ پھر آپ کا ثواب دیدی حق ہے اور اختیار بھی ہے ویسے پاکستان میں آرمی چیف کی تائیناتی پر امام زینی خلجان کا شکار تھی الحمدللہ اب جنرل آسم مریض شاہ صاحب کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تائیناتی سے یہ الجھاؤ زینی الجھاؤ ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی جنرل آسم مریض شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے ویسے ہی سابقہ خاتون اول کا بھی ذکر آتا ہے جن کی کرپشن کی داستان ہر زبان زدہ عام تھی وہ محض لنگر خانے کھوڑ کر عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی ٹانسفرز اور دیگر معاملات میں کرون روپے بطور رشوت لیتی رہی اور پرپورٹی ٹائکون بن گئی پنجاب کے تیرہ کروڑ لوگوں کا مقدر تونسے کے ایک ڈفر انسان کے ہاتھوں دے دیا گیا جس نے ایک ذر خرید غلام کے طور پر اپنا کردار ادا کیا جن کے بارے میں جنرل صاحب نے جب بطور ڈی جی آئی ایس آئی وزیراعظم کو رپورٹ کی تو وزیراعظم نے انہیں وارلنگ دی اور کہا آپ نے لیمٹس کراس کر لی ہیں اور جب عوام مہنگائی اور مسائل میں گھری ہوئے ہیں اور دوسری طرف مریم نواز شہبہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل سے یہ خبر بھی گرم ہے کہ ماما فیملی میاں نواز شریف سمیت یورپ کے دس روزہ نجی دورے پر سیر تفریق کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوئی اس بات پر آج میری گفتگو ایکچلی فرانس کی ملکہ میری انٹینٹ کے مطالق ہے اور دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسی کتنے ہی ملکہیں ملے گی امریکہ کے ایک بانیان میں سے ایک صاحب تھے تھامس جیفرسنس انہوں نے اٹھانہ سو اکیس میں اپنی خود نوشت میں لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا اگر کوئی ملکہ نہ ہوتی تو پھر شاید دنیا میں انقلاب بھی نہ آتے انہیں دانشور حکمران کے طور پر آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے وہ امریکہ کے رویے صدر تھے اور اس سے پہلے سیونٹین ایٹی فائف سے سیونٹین ایٹی نائن کے دوران فرانس میں امریکہ کے سفیر بن کر وہاں تائنات بھی رہے انہوں نے اس سیاسی اور سماجی اطاور چڑھا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پرکھا بھی جو فرانسیسی انقلاب کی بات میں بنیاد بڑی انہوں نے شہنشاہ لوئی سکسٹین کے دربار کی رنگینیاں اور شاہ خرچیاں بھی دیکھ رکی تھی جیفرسنس کے نقطہ نظر میں لوئی سکسٹین کا ایشو یہ تھا کہ شاہ لوئی سکسٹین کمزور کردار کا اور نا اہل شخص تھا اس کی ملکہ کا اس کے کمزور ذہن اور ڈھیلے کردار پر مکمل اختیار تھا لوئی سکسٹین کی شخصیت پر ملکہ کا سہر تھا یہی وہ ملکہ میری انٹونیٹ تھی ان سے منصوب وہ باتیں تو آپ سمام جانتے ہی ہوگے جب عوام بوک اور فلاس سے تنگ آ کر سرابہ احتجاج تھے تو اس نے کہا تھا اگر عوام کو روٹی نہیں ملتی تو وہ ڈو روٹی کھا لیں یا کیک کھا لیں جیفرسنس سے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذہین عورت کے طور پر پیش کرتی تھی لیکن حقیقت میں بلکل نا سمجھ اہمک عورت تھی وہ مغرور تھی اعتدال کو پسند نہیں کرتی تھی اپنی مرضی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دیتی ہمیشہ لذت کے حصول کے لیے سرگرم رہتی اپنی خواہشات پر قیم رہتی اور کاؤنٹ آف دی آٹو اور ان جیسے دیگر افراد کے ساتھ دوئے خانے میں جا کر جوئے کھیلتی اور ان دیگر آیاشیوں کے اس کا بے پناہ اخراجات ہوتے اور ان آیاشیوں پر اٹھنے والے اخراجات کی وجہ سے قومی خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا جس نے بعد میں قومی تبدیلی کی راہ ہموار کی اور اس تبدیلی کے ساتھ پورا شاہی خاندان دنیا ہی بدل گئی وہ کسی بھی طرح کی اصلاحات کی مخالفت کرتی تھی اس کی بے لچک شہرنگیزی اور بے خوفی نے اسے سزائے موت دلوائی اپنے ساتھ وہ بادشاہ کو بھی گسیٹ کے ساتھ لے گئی جیفرسنس کہتے ہیں کہ اگر ملکہ میری انٹیونیٹ نہ ہوتی تو بادشاہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں ایک سانوی حیثیت پر رہنے پر بھی رضا بند ہو جاتا جیفرسنس لکھتے ہیں کہ ایک معقول اور مورسی آئین بنایا جا سکتا تھا جس کے ذریعے ان کا سر بھی باقی رہتا اور انہیں طاقت بھی حاصل رہتی کہ وہ اپنے عوضے سے بھرپور فیدہ اٹھاتے اور ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگوں میں زمانہ قدیم کے جاگردارانہ نظام کے خلاف سخت بیرچینی تھی جو امیروں کے مقابلے میں کم تر حیثیت سے باقی بھی وقف تھے سب سے بڑا بات تو یہ تھی کہ سلطرت اس وقت اقتصادی بدحالی کا شکار تھی اور جس بیچینی میں اضافہ سیمٹن ایٹی ایٹ ستارہ سو اٹھاسی میں فصل کی کم پیداواروں سال ہوئی جس نے برک کی برکست نکال دیا ان حالات میں ظاہر ہے ورسائنس کے دربار کی شان و شکت اور عوام کی اقصیت کے حقیقت نے اسے واضح طور پر اجنبیت نے مزید بے گاڑ پیدا کرنیا میری انٹوینٹ کے کپڑوں پر قیمتی نگینوں کا کام ہوتا تھا اور ان کے قدر و قیمت کسی ہنرمند کی سالانہ آمدن کی سے بیس گناہ کو زیادہ ہوتی تھی کیونکہ عوام کو پھر یہ بھی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ملکہ کے کپڑوں کے علماری دیکھنے کا بھی عام اجازت تھی اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ عام لوگوں کے پاس پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں تھے بلکہ تن ڈھکنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ تھا جس تک جیفرسنز نے میری انٹوینٹ کا ذکر کیا ہے بلکہ اس طرح جیفرسنز کی ایک ساتھی نے لکھا اگر لوئی سولہ نے 1776 میں ٹرگوٹ کا مشورہ مان لیا ہوتا تو انہوں نے 1793 میں اپنا سر نہ کھویا کھونا پڑتا اور شاید ملکہ کا سر بھی سلامت رہتا انقلاب فرانس کے بارے میں تو بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا تاریخ کے تعلیم علم بھی جانتے ہوں گے کہ ان کسانوں نے جن سے ان لوگوں کو اشرافیہ کے لوگوں کو پسینے کی بدبو آتی تھی نے 21 جنوری 1793 کو فرانس کے شاہ لوئی کو قتل کر کے پیرس کی گلیوں میں اس کی کھوپڑی سے فٹبال کھیلی سولہ اکتوبر 1793 کو فرانس کی عوامی عدالت نے فرانس کی اس ملکہ کو بھی سزا موت دے دی تھامس جیفرسن کے مطابق ملکہ مغرور تھی متقبر تھی اعتدال پسندی سے چھو کر بھی نہ گزرتی تھی وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل لکر اپنی لذت محسوس کرتی تھی شاہ لوئی کے دور میں فرانس جو واضح تین واضح گروپوں میں منقسم تھا پہلے گروپ کی نمہندگی چرچ کے پاس تھی جو فرانس کے دس فیصد زمین کا مالک تھا دوسرا گروہ فیوڈل کاشت کا اشرافیہ کا تھا جو فرانس کے پنتالیت فیصد ذریع وسائل کا مالک تھا انہوں نے کسانوں پر تقریباً پندرہ قسم کے مختلف ٹیکس لگا رکھے تھے یہی نہیں بلکہ انہیں مزید ٹیکس آئیت کرنے کی بھی آزادی حاصل تھی تیسرا گروہ جو تھا ورکرز کا تھا جن انہیں بعد نے تشدد آمیز کاربائیوں میں بھرپوری سا لیا اسی گروپ میں عام کاشتکار بھی شامل ہوئے تھے اس کے پاس ان کے پاس فرانس کی پچپن فیصد ذریع زمین تھی مگر یہ ٹیکس کے نظام میں اس پریترہ جکڑے ہوئے تھے کہ انہیں آتش شکم کی سیری کے لیے شہروں میں بتاور سستے مزدور کام کرنا پڑتا پادری سیاسی اشرافیہ شاہی اختیارات کی چکی میں پستے غریب عوام ہی بلاخر انقلاب افراس کا سبب بڑے وہ انسان جن کے پسینے کی بوسے اشرافیہ کرہت محسوس ہوتی تھی وہی اشرافیہ کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے یوں نظر آئے کہ پیرستی گلیوں میں سوائے خون اور سر بریدہ لاشوں کے کچھ باقی نہ بچا تھا موزد دوستو میرے پیارے دوستو میرا انقلاب فرانس کی مختصر تاریخ پیان کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آج وقت وطن عزیز میں افرا تفریح اروج پر ہے اگر آپ انقلاب فرانس کی تاریخ کو موجودہ ملکی حالات پر منتبک کریں تو شاید آپ کو سر مو بھی فرق نظر نہ آئے مثلا کوئی مانے نہ مانے مجھے تو بشرا بی بی کے کردار میں فرانسیسی ملکہ میری انٹونیلٹ کی جھرک نظر آتی ہے شاہ لوہی سکسٹین ملکہ انٹونیلٹ کے قبض قدرت میں تھا اور عمران خان بھی ضعیف العتقاد شخص تھا ہے وہ جب کھلاری تھا تب بھی ضعیف العتقاد تھا میں نے اپنی کتاب حقائق تصوف میں جو دو ہزار تیرہ میں شائع ہوئی تھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان بدترین ضعیف العتقادی کا شکار ہے اور نفسیاتی طور پر جب وہ بشرا بی بی کے قریب گیا تو بشرا بی بی کو اس کی نفسیات کا بھرپور علم ہوا تو اسی نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بشرا بی بی کے قریفت میں جتا گیا اور بشرا بی بی جس کی حاکمیت کے چرچے گلی گلی اور شہر شہر رہے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ شاید توشا خانے میں توشا خانے میں کہ گھڑیوں کی لوٹ بار میں عمران خان شاید دلچسپی نہ لیتا ہو اور یہ سارا کچھ یہ اس بے شرم عورت نے جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس کا سابقا خاون خاور مانی کا کہ جب بطور ایک کلیکٹر کسٹم پوسٹنگ رہی تو وہ خود ہی یہ عورت کسٹم کلیرک ایجنٹس کے ذریعے رابطے کر رکھتی تھی اور ان کی فائرز کلیر کرواتی تھی ریبیٹس دلواتی تھی یہ اس پہ جلچسپی لکھتی تھی اور پیسے کماتی تھی اور اسی کے ایمہ پر بھی مجھے آج بھی کبھی یقین ہے کہ عمران خانے اپنا ایمان اور ساکھ کو تباہ کیا ویسے تو پاکستان کی سیاسی اور کاروباری شخصیت وہی کردار ادا کر رہی ہے جو فرانس کی اشرافیہ نہ ادا کی آج خزانہ خالی ہے اور ہم ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے دربدر کی بیکاری بنے بیٹھے ہیں ہمارے وزیر خزانہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ در دس پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہم ڈیفارٹ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہی کواقب نظر آتے ہیں کچھ انقراب فرانس کی وجہ مجبور و محکور کسان بنے اور آج بھی کسان دربدر اپنے حقوق کی تغیدوں میں احتجاج کرتا ہو نظر آ رہا ہے پاکستان کا کررک ٹیچرز ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف پر مشتمل فرکرز گروپ اپنے مطالبات ملوانے کے لیے سڑکوں پر خاک چھانتے نظر آتے ہیں انقراب فرانس کے ایک بڑی وجہ لیکس کی بھرمار تھی آج کا علم یہی پاکستان میں بھی ہے بے محابہ ٹیکسس نے زندگی ہماری اجیرن کر کے رکھتی ہے حکومت اتنا دیتی نہیں ڈیلیور نہیں کرتی جتنا وہ واپس لیں لیتی ہے صرف بجلی کے آپ بلز کو دیکھیں آپ اپنے ہی گھروں کو دیکھئے گا جن جن کے گھروں میں آج سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے ونٹر شروع ہو چکا ہے پنکھے بند ہو چکی ہیں اسی نہیں چل رہے پھر بھی اپنے بلز کو دیکھئے گا تو وہ جتنا بلز صرف شدہ جنورٹس کا بل آتا ہے اتنا ہی ٹیکس لگا کر ہم سے وصولی کی جا رہی ہے آج پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو جوٹلٹی بل پر نوحہ خانی کرتا ہوا نظر نہ آئے اور حکمران پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہے ملک کا آہستہ آہستہ انعرکی کی طرف بڑھ رہا ہے ہزاروں لاکھوں نہیں صرف درجنوں شر پسند پورے ملک کی شہراؤں کو بند کر دیتے ہیں لیکن وفاقی حکومت صرف بڑھکوں سے زیادہ کام نہیں اختفائی کرتی اس سے آگے نہیں بڑھتی اگر اتحادی انقلاب فرانس جیسے کسی خونی انقلاب کی انتظار میں نہیں تو انہیں معاشی حوالے سے ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے پاکستان میں سب سے پہلے انہیں لینڈ ریفارمز دوبارہ لانی چاہیے اور اس کے لیے فوری قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ سے تاکہ شریعت کورٹ کے سنتے شریعت جو جوٹ اور دگابازی پر استوار تھا اس کو قالعظم قرار دیا جائے اور انقلابی نویت کے اقتماد کی ضرورت ہے کیونکہ اب بس بہت ہو چکا کیونکہ حالات ریت کی مانت بند مٹھی میں فسلتے ہوئے چلی جا رہی ہے بہت شکریہ اپنی آرہ سے نوازیے گا واسلام